وہ پندرہ تھے انہوں نے اپنا جال بچھایا اور اپنے ٹارگٹ کا انتظار کیا ان کا ٹارگٹ جمال خاشک جی تھے سعودی حکومت اور نوجوان ولی اہد کے بڑے ناکت استمبول میں ان کے قتل کے بعد تک میڈیا نے کئی تفصیلی ثبوت جاری کی ہیں جسے لگتا ہے کہ سعودی حکام قتل میں ملوث ہیں ہفتوں کی تحقیقات کے بعد اور ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نیو یورک ٹائمز نے یہ ریپورٹ بنائی نیو یورک ٹائمز کے مطابق قتل میں ملوث بے رہم ٹیم میں ایکسپرٹ شامل تھے جو سعودی حکومت کے وزارتوں سے چونے گئے تھے ان میں کچھ افراد کا تعلق براہ راست ولی اہد سے ہے کئی ہیلے بہانوں اور وضاحتوں کے بعد بلاخر سعودی حکومت نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ قتل بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے لیکن اس قتل کی زادش اور اس کے بعد اس کو چھپانے کے پیچھے کئی سوالوں نے جنم لیا ہے یہ جمعہ کے صبح ہے ستمبر 28 جمال خاشق جی اور ان کی منگیتر استمبول میں مقامی میریش بیورو میں آئے شادی کے لیے انہیں کہا گیا کہ سعودی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ فوراں سعودی کانسل خانے چلے گئے جہاں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک ہفتے بعد آئے یہ سب روٹین کے مطابق تھا لیکن ایسا نہیں تھا اندر ایک سعودی جاسوس تھا احمد المزینی وہ سفارتی اہلکار کے طور پر کام کر رہا ہے اسی دن وہ استمبول سے ریاض گئے تاکہ خاشق جی کو پسانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے تیر اور منگل کی درمیانی رات سعودی ایجنٹ مختلف فلائٹ سے استمبول آئے المزینی بھی ریاض سے واپس استمبول آئے ایک کمرشل فلائٹ پر تین لوگ آئے جن کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کو یقین ہے کہ وہ کاہرہ سے آئے ان میں سے دو سیکیورٹی افسر ہیں جو ولی اہد کے ساتھ سفر کر چکے ہیں ریاض سے پرائیوٹ تیارہ صبح ساڑھے تین بجے ائرپورٹ پہنچا یہی تیارہ سعودی حکومت نے متعدد بار استعمال کیا جس میں نو سعودی حکام تھے جن میں کچھ نے خاشق جی کے قتل میں اہم رول ادا کیا ہم تیسری ٹیم پر بعد میں جائیں گے پہلے ہم ٹیم نمبر دو پر فوکس کریں گے یہ سلاہ التبیگی ہے وزارت داخلہ میں اہم عہدے پر فائز ہیں اور آٹاپسی کے ماہر ہیں ترک حکام کے مطابق ان کا کام خاشق جی کی باقیات کو ختم کرنا تھا دوسرے مصطفیٰ المدنی ہے اور یہ مہر مطرب ہے ان تمام آپریشن کا لیڈر مطرب اور سعودی ولی اہد کے براہ راست تعلقات ہیں جب محمد بن سلمان روانسان آغاز میں غیر ملکی دورے پر گئے ہم نے دیکھا وہاں بھی مطرب ان کے ساتھ ہیں پیچھے کھڑے اہم شخص ہیں ہم نے ان کو دوبارہ نیو یوک میں اقوام متحدہ کی میٹنگ میں دیکھا پھر میڈریٹ اور پیرس میں بھی اس گلوبل ٹور کے تحت ولی اہد نے دنیا کو باور کرانا تھا کہ وہ موڈرن قسم کے ریفارمر ہیں پھر وہ رائل گارڈ میں چلے گئے اور خاشق جی کے قتل کی منصوبہ بندی بنائی ان کے ولی اہد کے ساتھ قریبی تعلقات سے کئی قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ سعودی چین آف کمانڈ میں کتنے بڑے لیول پر قتل کا حکم دیا گیا منگل قصوب خاشق جی اپنے دورہ لندن سے واپس آئے سعودی ٹیم نے دو مختلف ہوتلز میں چیک ان کیا جس سے کانسل جنرل تک جلد رسائی ممکن تھی خاشق جی واپس اپنے گھر آئے اور اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے تھے صبح کے بعد سعودیوں نے اپنا کام شروع کر دیا مطرب خاشق جی کی کانسل خانے آمد سے تین گھنٹے پہلے ہوتل سے نکلا باقی ٹیم بھی دور نہیں ہے کانسل خانے کی بیلڈنگ چند قدم کی دوری پر ہے اور بہت جلد وہ اس انٹرنس پر نظر آئے مطرب سب سے پہلے پہنچے دوسرے نمبر پر علتو بیگی ہے جو آٹاپسی کے ماہر ہیں پھر علمدنی جو خاشق جی کی طرح دیکھتے ہیں سٹیج تقریباً تیار ہے ایک ڈپلومیٹک کار کانسل خانے کی بیلڈنگ سے نکلتی ہے اور اس کے جگہ ایک وین آگئی ہے ترک حکام کے مطابق اسی وین میں خاشق جی کی باقی آتے جائے گئی ہم اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ کی جگہ اوپر سے ڈھکی ہوئی ہے اور وہاں وین کے پاس کچھ نظر نہیں آتا اسی دوران خاشق جی اپنی منگیتر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہی ہیں ایک برچ کر تیرہ منٹ پر وہ کانسل خانے پہنچے خاشق جی نے اندر جانے سے پہلے اپنا موبائل فون منگیتر کو دیا اور وہ اندر چلے گئے یہ آخری بار ہے جب ہم انہیں دیکھ رہی ہیں ذراعے کے مطابق اور ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے خاشق جی پر فوری حملہ کیا گیا ان کو دوسرے کمرے میں لے جایا گیا اور چند منٹ کی اندر ہی قتل کر دیا گیا تب آٹاپسی کا ماہر التوبیگی نے میوزک سنتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے مطرب نے اپنے سینئر افسر کو فون کیا اور کہا اپنے باس کو بتاؤ کہ کام ہو گیا ہے دو گھنٹے بعد باہر کھڑی بین جس کے بارے میں شبہ ہے کہ خاشق جی کی باقیات اس میں تھی اس کو باہر جاتے دکھا جا سکتا ہے اور اسی دوران سعودی اپنے تمام ثبوت مٹانے لگے خاشق جی کی منگے تر وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہے جہاں اس نے انہیں چھوڑا تھا دو افراد کونسل خانے کے دوسرے دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں ان میں سے ایک خاشق جی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا بعد میں سعودیوں نے کہا کہ یہ خاشق جی ہے مگر یہ انجینئر علمدنی ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خاشق جی ہے جو کونسل خانے سے باہر چلا گیا ہے یہاں ایک غلطی ہوئی اس نے کپڑے خاشق جی کے پہنے مگر جوتے تبدیل نہیں کیے وہ وین جس کے بارے میں شبہ ہے کہ خاشق جی کی باقیات اس میں ٹھکانے لگائی گئیں وہ دو منٹ میں سعودی کونسل جنرل کے گھر کے باہر پہنچ گئی چند منٹ بعد وین گھر کے اندر چلی گئی اور یہ جگہ بھی عوام کی نظروں سے اوجل ہے خاشق جی کو آخری بار دیکھے ہوئے اب تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس ٹیکسی میں سوار خاشق جی کے ہمشکل مسلسل شہر کے مختلف مقامات پر گیا وہ شہر کے مشہور سیاحتی مقام پر بھی گیا پھر اس نے خاشق جی کے کپڑے تبدیل کر کے اپنے پہن لیے بعد میں ہم اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہستے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف اسٹمبول ائرپورٹ پر مزید سعودی ریاد سے دوسرے تیارے میں پہنچ گئے انہوں نے اسٹمبول میں پانچ گھنٹے قیام کیا لیکن یہ نہیں پتا وہ کہاں گئے اب چار گھنٹے بعد ہم دوبارہ مطرب پر آتے ہیں وہ کانسل جنرل کے گھر سے باہر نکل رہا ہے اب یہ جانے کا وقت ہے مطرب نے ساتھیوں سمیت ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور ائرپورٹ چلا گیا المزینی جو جاسوس ہے وہ بھی ائرپورٹ گیا لیکن اس کے اسٹمبول سے باہر جاتے وقت خاشق جی کے منگے تر مسلسل کانسل خانے کے باہر کھڑی ہے وہ بہت جلد خاشق جی کی گمشدگی کے بارے میں کال کرے گی اور آدھی رات تک اس کا انتظار کرے گی نو دن بعد گمشدگی کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی نو دن بعد سعودیوں نے کانسل خانے میں اپنی ایک اور ٹیم بھیجی ان کے مطابق ٹیم یہ تفتیش کرے گی کہ اندر کیا ہوا مگر اس ٹیم میں ماہر ٹاکسولوجسٹ خالد الزہرانی اور کیمسٹ احمد علی جنابی بھی تھے الجنابی اور الطبیگی نے خاشق جی کے قتل سے ایک دن پہلے آٹاپسی گریجویشن پروگرام اٹینڈ کیا ترک تفتیشی حکام کے مطابق اس ٹیم کا مقصد تفتیش نہیں بلکہ ثبوتوں کو مٹانا تھا اب سعودیوں نے کہانی بدلی پروسیکیوٹر نے قتل میں ملوث ملزمان کو فانسی دینے کا مطالبہ کیا مگر ان میں ولی اہد محمد بن سلمان شامل نہیں جن کے بارے میں متعدد مغربی ممالک کو یقین ہے کہ انہوں نے قتل کے احکامات دیئے خاشق جی کے باقیات تاحال نہیں مل سکی